نحمدہ و نسلیہ علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز صلوہ السلام علیکم و رحمت اللہ و رکاتہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حصہ مضامین میں سے پہلا مضمون آبِ زمزم پڑھیں گے زمزم یہ اس کا معنی ہے کھہر جا اور حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ان کی بیوی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مطالق ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے قصہ مختصر اس طرح بیان کر دوں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جس وقت اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے حکم سے ایک سہرا کے اندر چھوڑ دیا بلکل چٹیل میدان اور ریت کے ٹیلے جہاں پر زندگی نام کی کوئی چیز نہیں اور رہنے والوں کا کوئی نام و نشان نہیں انسان نام کی جاندار نام کی کوئی چیز نہیں وہاں پر یہ چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو آ رہے تھے بیوی بچے کو تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے پوچھا اب ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بولنے کی اجازت نہیں تھی اس لیے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہہ نے پھر عرض کیا کہ آپ کتنا بتا دیجئے کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اپنی مرضی سے تو عبراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں جس سے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہہ کو یقین ہو گیا کہ واقعتاً حضرت عبراہیم علیہ السلام ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں اور پھر یہ کہنے لگیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کہ اب ہمیں اللہ کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا چنانچہ عبراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ گئے اب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہہ ایک ننے معصوم بچے کے ساتھ بلکل چٹیل میدان میں بغیر کسی سہارے کے وہاں پر پھر رہی ہیں سخت گرمی کا موسم اب کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں گرمی کے موسم میں پیاس نے ستایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی چیخنے لگے رونے لگے جس طرح کے معصوم بچہ روتا ہے اب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان ان کو لٹایا ہوا تھا اور کبھی صفا کی طرف چکر لگاتی ہیں کہ پہاڑی کے اس سائٹ پہ شاید کوئی چیز مل جائے پھر مروہ کی طرف آ جاتی ہیں کہ شاید اس پہاڑی کی سائٹ پہ کوئی چیز مل جائے لیکن کچھ بھی نہیں تھا ساتھ چکر لگائے ساتھ چکر لگانے کے بعد حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام چونکہ چھوٹے بچے تھے ان کے پیروں کے قریب سے ان کے پاؤں کے قریب بچہ جب روتے ہوئے ایڑیاں رگڑتا ہے تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے کہ اچانک ایک پتھر چھوٹا سا ہٹا اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور پھر جب پانی کا چشمہ جاری ہوا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ایڑی کی وجہ سے تو وہاں پر دیکھا حضرت 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 سلام اللہ علیہ نے کہ پانی جو ہے چل پڑا ہے اور کافی سارا جوان ہے تو حضرت 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 سلام اللہ علیہ نے اس وقت زبان کے اعتبار سے کہا زمزم ٹھہر جا چنانچہ پانی وہ وہیں پہ ٹھہر گیا تو زمزم جو ہے آج بھی اور اسی وقت سے اس کا نام زمزم پڑ گیا تو آج بھی یہ زمزم کا پانی جو ہے وہ دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو کہ جس نے زمزم کا پانی نہ پیا ہو گویا کہ یہ اسی وقت سے یہ پانی چلتا آ رہا ہے اور ایسا بابرکت اور متبرک ہے کہ اس کے فوائد اور سمرات پینے والے خود محسوس کرتے ہیں تو دیکھیں پیج نمبر 389 یہاں سے زمزم مضمون شروع ہو رہا ہے آبے زمزم دنیا کا بہترین پانی ہے جو بھوک اور پیاس میں یہ اقسام مفید ہے اور ہمیشہ محترم و مقدس سمجھا جاتا ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کا آبے زمزم سے ایک گہری عقیدت و محبت ہے آبے زمزم مہازام پانی جیسا پانی نہیں ہے اور بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر عطا کرتا آبے شفا ہے جو در حقیقت مسلمانوں پر اللہ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے جی بالکل یہ آبے شفا ہے آبے شفا ہے اس طرح کہ اس کو پیتے ہوئے جس بیماری سے شفا کی نیت کا ارادہ کیا جائے گا انسان کو اسی بیماری سے شفا ملے گی اور جو دعا کرے گا اللہ جللہ شانہو وہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے جائز دعا ہو جو کہ انسان اپنے لئے یا کسی کے لئے بھی مانگتا ہے اور پھر اس کے لئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے اللہم انی اسألوک علم نافع ورزکم واسع وشفا ام من کلیدائن یہ دعا دکھیں یہاں بھی لکھی ہوئی ہے اللہم انی اسألوک علم نافع ورزکم واسع وشفا ام من کلیدائن کہ اس پانی کو پیتے ہوئے یہ دعا پڑنی چاہیے تو اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں دیکھیں جو در حقیقت مسلمانوں پر اللہ کی بہت بڑی انعیت اور رحمت ہے آبِ زمزم کی فضیلت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ خود آقا دو جہاں فخر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شوق سے نوش فرمایا اور مسلمانوں کا آبِ زمزم پینے کی ترغیب دی آبِ زمزم میں اللہ تعالی نے روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات کے لئے شفا رکھی ہے اور اسے پینا سواب بھی ہے اور سنت بھی اسی وجہ سے حجاج اکرام ہر سال حج کے موقع پر آبِ زمزم اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں جو بھی ملنے آتا ہے اسے یہ متبرک پانی پلاتے ہیں آبِ زمزم اپنے اندر ایک خاص تاثیر رکھتا ہے اگر اسے عام پانی میں ملا دیا جائے تو آبِ زمزم کے اثرات غالب ہا جاتے ہیں اور عام پانی عام پانی بھی عام نہیں رہتا بلکہ وہ بھی خاص ہو جاتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آبِ زمزم کے فوائد اور اس کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ آبِ زمزم ایک ایسا پانی ہے کہ اگر اس کو کسی بھی پانی کے اندر ملا دیا جائے تو وہ پانی آبِ زمزم جیسا ہی ہو جاتا ہے جتنا ہی کتنا ہی وہ پانی کیسا کیوں نہ ہو وہ آبِ زمزم جیسا پانی ہی ہو جاتا ہے اس کے اندر تمام کے تمام اثرات جو ہیں وہ آبِ زمزم والے ہو جاتے ہیں دیکھیں آبِ زمزم کا تاریخی منظر پس منظر کچھ یوں ہے کہ آج سے ہزاروں سال قبل حضرت عبراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خاص برگزیدہ پیغمبر ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ازمائشیں آئیں جن میں آگ کا امتحان حضرت اسمائل علیہ السلام کی بچپن میں قربانی کا امتحان اور بیوی بچوں کو جنگل میں بے یار و مددگر اکیلے چھوڑنے کا امتحان شامل ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام پر جو ازمائشیں آئیں وہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے علو العظم پیغمبر تھے انہوں نے ہر امتحان میں سو فیصد کامیابی حاصل کی جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا لقب ملا اب یہاں پر شیر دیکھیں آج بھی ہو جو عبراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا کہ اگر عبراہیم علیہ السلام جیسا ہمیں ایمان نصیب ہو جائے تو پھر آگ بھی ہمارے لئے گلستان بن سکتی ہے سیدہ اینا عبراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اپنے بیوی بچوں کو سہرہ و بیعوام میں چھوڑائیں آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خطر اپنی بیوی اور کم معصوم کم سن بچے کو ساتھ لے اور چل پڑے چلتے چلتے ایک بیعوان و ویران جگہ پر پہنچے پیغمبر اپنا بیٹا اور بیوی ہم عینہ لے کر چلا سوئے عرب پیری میں بخت جوان ہو کر مطلب یہ ہے کہ اپنا بیٹا اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر چلے اور عرب کی طرف عرب کی طرف جا رہے ہیں اپنی قسمت کو جو ہے وہ بخت جوان یعنی اپنی جوانی والی قسمت کو لے کر کہ جوانی کے اندر جو ہے وہ حضرت حضرت السلام اللہ علیہہ کو جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں اور ساسا جو ہے وہ معصوم بچہ بھی ہے خدا کا کافلہ جو مشتمل تھا تین جانوں پر معزز جن کو ہونا تھا زمین اور آسمانوں پر اور صحیح بات ہے یہ کہ خدا کا یہ کافلہ یہ ایک جماعت چھوٹی سی تین جانوں پر تین لوگوں پر مشتمل اور اس کو زمین اور آسمانوں پر معزز ہونا تھا تو عزیز طلبہ میں نے آپ کو سارا واقعہ اس کا بتا دیا آپ نے اس مضمون کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اور اس میں سے اہم چیزیں جو ہیں وہ یاد کر لینا ہے اچھی طرح سے 389 پیج سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور 390 پیج ہے پھر 391 پیج ہے اس میں بہت اچھے اچھے پیرے پیرے واقعات لکھے ہوئے ہیں اور ان واقعات کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر پورے مضمون کو آپ نے دو سے تین مرتبہ چار مرتبہ اچھی طرح سے ریڈنگ کر لینی ہے پھر جو آپ کو یاد ہو جائے وہ آپ نے اچھی طرح سے اس کو لکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے اس میں سے ہر مضمون کے اندر ہر مضمون کے اندر اور اس مضمون میں ہر صفحے کے اوپر چار سے پانچ پیجز کا مضمون ہونا چاہیے ہر صفحے کے اوپر جو ہے وہ ایک شیر ضرور ہونا چاہیے دیکھیں حضرت اسمائل علیہ السلام کے بارے میں شیر لکھا ہوا ہے جب وہ ایڈیاں رگڑ تھے تھے حاجر علیہ السلام نے کہا زمزم یا نہیں رک جا دیکھیں رکنے کا تذکرہ آ گیا جہاں پر ایڈیاں بچے نے رگڑی تھی بن اچاری ہوا تا چشمہ آب سرد و شیرین کا وہاں جاری یعنی مجبوری کی حالت میں بچے نے ایڈیاں رگڑی تو وہاں پر تھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کم سن سے اسماعیل علیہ السلام کے پیر مبارک سے جو کہ چھوٹی عمر میں یہ پہلا معجزہ تھا کہ چشمہ جس کا نام زمزم ہے جاری ہے اس دن سے کہ جب سے یہ چشمہ جاری ہے زمزم کا اسی دن سے اس کا یہ نام پڑا ہوا ہے اب یہ اس کے بارے میں ہے زمزم کے بارے میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے تو اس طرح سے یہ اشارہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ